عادت کا ٹائم ملا نہیں قرآن کو دیکھا ہی نہیں کھانا پینا بچے پیدا کرنا سو جانا چار کام کر کے آئے جو گدہ کرتا ہے وہ ہم کر کے آئے اِنَّا كُنَّا عَنْحَادَ غَافِلِينَ دین اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا ٹائم ملتا تھا کرکٹ میچ دیکھ لیتے تھے ٹائم ملتا تھا رسالے پڑھ لیتے تھے گھر میں ڈیشن ٹینہ لگاوا تھا جو ٹائم فالتو ہوتا وہاں بیل کے فلمیں دیکھ لیتے تھے بس یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا اور کتنے ہیں ہم میں سے غور کریں برا جن کو سب سے بڑا بات پولی صاحب ٹھیک ہے قرآن قرآن کی باتیں آپ کرتے تھے اب قرآن ترجمہ سے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں کب پڑھیں اور اگر زور کی نماز پڑھنے کیلئے چلے جائیں تو جس کمپنی میں ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں کا کیمپ باس اتنا ٹائم کاٹ لیتا ہے کہ کھان گھس من ہوئے ہو جی نمازہ جتے ترغاہ کٹ دی ہوئے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہیں پیسے نہ کٹ جائیں مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے میں دکان بن کر کے آتا ہوں پکالہ بن کر کے آتا ہوں ڈیوٹی آف کر کے آتا ہوں اسی وقت ہنڈیا پکا رہا ہوتا ہوں ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اور مجھے ڈر ہوتا ہے اگر نماز پڑھنے چلا گیا تو ہنڈیا جل جائے گی یہ ڈر نہیں ہوتا اگر نماز چھوڑ گی تو قیامت والے دن جہنم میں یہ چمڑی بھی جل جائیں گی اس کے جننے کا ڈر نہیں اِنَّا كُنَّا عِنْهَا ذَا غَافِلِينَ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن و حدیث کا دوسرا بہانہ وجدنا علیہ آبہ آنا جو ماں باپ نے کیا وہی ہم نے کیا ہم نے تو دین کو سیکھا ہی نہیں ماں پہ ہو کے پیچھے چلتے رہے یہ اہد و بیمان ہے جو آپ اور میں علم ارواح میں کر کے آئے اور ہر رقت میں ہر نماز میں اس کا عیادہ کرتے ہیں اِيَّا كَنَ عِبُودُ وَإِيَّا كَنَ اسْتَعِينَ اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتا ہو الفاظوں پہ غور کرنا خاص تیری ہی عبادت کرتا ہو مثال دیکھے سمجھاتا ہوں کوئی شخص شادی کرنا چاہے اور جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ ما شاء اللہ حسین و جمیل مالدار حس و نصب سارا کچھ ہے نکاح سے پہلے فون کر کے کہتی ہے آجی صاحب شاہ صاحب مولوی صاحب شیخ صاحب خان صاحب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے بالکل ریڈی ہوں تیار ہوں مجھے کوئی اطراز نہیں آپ کی بیوی بننے میں لیکن میری پہلی ممنی اپنے چچا کے بیٹے سے کزن سے ہوئی تھی میں دن کے چوبیس گھنٹوں میں تیس گھنٹے تیس منٹ آپ کی بیگم صاحبہ رہوں گی اور تیس منٹ کے لئے صاحب کا منگیتر کے پاس جاؤں گی میں آپ کی بھی بیوی ہوں گی اور اس کی بھی کچھ لگتی ہوں گی رشتہ قبول کرو گے بلاش میں ملے قبول کرو گے ٹھوکٹ میں ملے قبول کرو گے یہ جنت سے اتری ہوئی ہور ہوگی تو قبول کرو گے آپ کی غیرت قبول کہو گے تیس منٹ جس کے پاس جاتی ہے دفع ہو وہی مرچت آلی امر کے لئے مجھے ضرورت نہیں یہ آپ کی اور میری غیرت ہے اور اللہ کی غیرت سب سے زیادہ ہے ایا کہ نعبودو اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری بھی نہیں کہ تیری بھی اور بوتوں کی بھی تیری بھی اور مندروں کی بھی تیری بھی کسی اور کی بھی نہیں اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں جو کام عبادت ہے وہ کس کے لیے وہ کسی اور کے لیے سجدہ عبادت ہے یا نہیں کس کے لیے پیر صاحب ہو ولی اللہ ہو اولیاء اللہ ہو بزرگان دین ہو ان کی جوتی سر کا تاج ان کے پاؤں کی مٹی آنکھ کا سرما لیکن سجدہ کس کے لیے کوئی کتنا بڑا ہو کوئی کتنا عظیم ہو کوئی کتنا بزرگ ہو کوئی کتنا ولی ہو سجدے کے لائک ایک اللہ کسی کی جگہ کتنی پیاری ہو تواف کے لائک صرف بیت اللہ یہ بیت اللہ اس کا تواف عبادت ہے اب یہ غیر اللہ کی قبروں کا مندروں کا مورتیوں کا بتوں کا تواف نہیں ہو سکتا قربانی کرنا عبادت ہے کس کی اللہ کے لیے اب یہ قربانی جو اللہ نام کی ہو رہی ہے غیر اللہ کے نام پہ ایران کے اندر پانی پینے کی وہ سبیل لگی بھی ہوتی اس پہ لکھا ہوتا ہے بنو شیر بنان حسین پانی پینے والے حسین کے نام پر پانی پیو پانی پینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکایا کہو بسم اللہ کس کے نام کا ایہاک نعبدو ساری عبادتیں وہ سجدہ ہو رقو ہو تواف ہو نظر ہو نیاز ہو درنا ہو توقل ہو امید ہو بھروسہ ہو وہ ساری عبادتیں کس کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ جب مانگنا ہے سوال کرنا ہے مدد طلب کرنی ہے تو کس سے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی یہ اہد و پیمان ہے جو آپ اور میں نماز میں کرتے ہیں مدد کس سے مانی ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے کون ہے اللہ کے نبی وقت کے پیغمبر اور کیا کہتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ظَالِمِينَ اللہ تیرے علاوہ اس مشکل سے میری مشکل کشائی کرنے والا کوئی اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنت کوئی مشکل کشائی نہیں سوائے تیرے غلطی مجھ سے ہوئی تو پاک ہے مالک نے کہا اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتے مجھے نہ پکارتے میرا ذکر نہ کرتے لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا علیہ السلام اللہ مدد کی ضرورت ہوگی حاجت روائی مشکل کشائی کرواؤں گا تو صرف تجھ سے پکاروں گا تجھے ماموں گا تجھ سے کیونکہ میرے آقا میرے ایمام میرے قائد میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی بدر کا میدان تھا تین سو تیران مقابلہ ایک ہزار سے تین سو تیران بے سر و سمانی کے اندر تلوار ہے روکنے کی ڈھال نہیں ہے تیر ہے چھوڑنے کی کمان نہیں ہے اور مقابلہ اسلے سے لیس ابو بکر صدیق یارِ غارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رسول نے قبلے کی طرف مو کیا اللہ کے سامنے دو رکھتے پڑی سجدے میں گرے اتنا روئے اتنا مانگے نبی کی چادر جو کندے پہ پڑی ہوئی وہ بھی گر گئی رو رہے ہیں اللہ کو راوی کر رہے ہیں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں رسول اللہ کی پشانی کائنات میں مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ کا لیکن آج میرے آقا کا چہرہ مٹی میں اپنے اللہ کو راوی کر رہا ہے خاک پر رگا ہوا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے مدد مانگ رہا ہے صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے سر مبارک کو اٹھائیے مجھے امید ہے اللہ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی اب مدد آ رہی ہے ایہا کھا نستعین مدد کس سے مانگنی اولاد نہیں ہے کس سے مانگنی رزق کم ہے کس سے مانگنا مشکل ہے کس سے مانگنا شفاہ لینی ہے کس کو پکارنا ایہا کھا نستعین باقی سارے اللہ کے در کے منگتے ہیں اللہ کے در کے سوالی ہیں اللہ کے در کے اللہ کے در کے سوالی اور مددگار پکارنے والے ہیں اور مدد کرنے والا وہ کہتا ہے یا ایہا الناس اے لوگو انتو الفقران الاللہ تم سارے منگتے ہو تم ساروں کو عطا کرنے والا کون اللہ یہ سبق ہے یاد کر لو ایاکہ نعبدو ہم عبادت خالص اللہ ہی کی کرتے ہیں سجدہ اللہ کے لئے غیر کو نہیں رکو اللہ کے لئے غیر کو نہیں قیام اللہ کے لئے غیر کو نہیں توافت اللہ کے غیر کے لئے نہیں قربانی اللہ کے لئے غیر کو نہیں ہو سکتی مدد اللہ سے مانگنی ہے غیر سے نہیں مانگنی اس کے بعد پھر اللہ عز وجل اپنے بندے کو سکھاتا ہے مانگ اپنے اللہ سے مانگ اپنے اللہ سے کیا اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر سیدھا راستہ دکھا اہدینا اس کے کیمعینی ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما اہدینا اللہ ہمیں چلا ہمیں دکھا ہمیں قائم اور دائم رکھا صراط المستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ کیا ہے جو دو نکتوں کے درمیان ایک لائن ہو یہ سیدھی لائن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی کچھی زمین پر بیٹھے ہوئے آپ نے سیدھی ایک لائن لگائی پھر ادھر لائنیں لگائی اور ادھر لائنیں لگائی فرمایا ہاذا سراتی مستقیبہ لوگو یہ جو سیدھی راستہ سیدھی لائن سیدھی سڑک میں نے کھیچ دی ہے یہ میرا راستہ ہے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور جو دائیں بائیں ٹیڑی لائنیں ہیں یہ شیطان کی راہ ہے یہ شیطان کی راستے ہیں ہر راستے پہ شیطان بیٹھ کر پکار رہا ہے سیدھ راستے پہ چلو سیدھ راستے پہ چلو سیرات المستقیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک نکتہ دنیا ہے دوسرا نکتہ جنت ہے دنیا سے جنت میں جانے والی کوئی سڑک ہے تو وہ جس پر محمد کریم چل کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اب جو محمد کے راستے کو چھوڑے گا وہ کتنا بڑا ہو پیارا ہو اچھا ہو بزرگ ہو جس نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا جنت میں جانے کا ایک کلیا ایک راستہ ایک طریقہ اور وہ طریقہ کیا ہے جس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا